موسیقی 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 آپ کو بتا دے کہ سب سے بڑا چلنے والا سمودائی جی آر آر کے پیچھے سدھات چودری دوارا جاگرکتا بڑھانے کے لیے سبھی عمر کے بچوں کو شامل کیا گیا ہے یہی کہ دلی میں اتنا فٹنس کے لیے اب ہونے لگا ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی انیشیئیٹ کریں اس عمر سے دوڑنے کے لیے اتنی سبھے جاگنا اس کے بابزود یہاں لانا جیل اینڈ سٹیڈیم کیا کچھ لگا کہ اپنے آپ پر کیا فیل کر رہے ہو آپ اچھا فیل کر رہا ہے اتنے لوگ ہیں ادھر اتنی اینرڈی ہے اچھا لگ رہا ہے ادھر اس آیوجن میں دلی نہیں بلکہ بھارت کے الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے چھاتر تھے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس سماروں میں تین ہزار بچوں نے بھاگ لیا جو کی الگ الگ آئیو کے تھے جس میں چار شرینیاں بنائی گئی تھیں پہلی شرینی میں زیرو سے بارہ ورش کے بچے تھے اس میں بچوں کے ساتھ ماتا پیتا و دادا دادی کی ساتھ ایک کلومیٹر کی پوشاک دوڑ کی چیز کروں گے اس دوڑ کو آج سوبہ آپ جا کے آئے ہو اتنی سوبہ میں چھے وجے آپ جا کے یہاں پہنچے ہو 4.30 4.30 پہ کیسا کچھ لگا آج ہاں ٹائرنگ بس آپ کو بہت بڑی مزی آگئے چیز کرنا چاہو گے اس دوڑ کو آج بل بال بڑنا ہاں ہاں ٹائر ٹائر ملہ آپ کتنی کلومیٹر کی دور تھی آپ کی ہماری 5 کلومیٹر کی دور تھی 5 کلومیٹر کی تو آپ کس نمبر پہ تھے میں شاید 5 مجھے میں نہیں پتا کس نمبر پہ تھا کیونکہ ابھی ریسیل تو آن لائن آئیں گے تو اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے ابھی مجھے اچھا لگ رہا ہے اور اچھا ہی ہے آپ کے لئے ارگنائز کیا گیا ہے جو اتنا بڑا ایوانٹ ہے ہاتھ ان بچوں کے لئے جو دو آگے دوڑ سکے آپ نے آپ کو ایک پریزنٹ کر سکے ان کے لئے آہ ایسے اچھا یہ ہے because it gives everyone a chance to do their own یا آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہو آپ دوسری شرینی میں 8 سے 18 برش کے بچے تھے جن کے لئے پانچ کلومیٹر کی دوڑ کی گئی تیسری شرینی میں 12 سے 18 کی دوڑ ہوئی صدھات چودری کا کہنا تھا کہ ہم صرف ایک ریک کی میزبانی نہیں کر رہے ہیں ہم بچوں کے لئے سمبرد اور یادگار چل رہے احمد عجرودین جن کا نام کرکیٹ میں لے کرکیٹ جگت کے سب سے سفل کپتان مانے جاتے ہیں کیا کچھ کہو گے سر اپنی اس جیون لائپ کے لئے پہلے تو نہیں وہ اچھا تھا جو بھی ہم نے کیا نے اتنی میند کی اور اس کا ہم کو اجر فرو فروٹ ملے اور جتنی میند ہم میں نے چھوٹے نینے کی تھی تو میں بہت خیش حسومت ہوں کہ ہندوستان کو میں ریپیزنٹ کیا اور پھر کپٹین بھی ہونا تو اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہوتا سر ہیدر آباد سے نکلا ہوا ایک چھوٹا بچہ جب آگے بڑھتا گئے امید رکھی کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کیا کچھ لگا سر کیا روگ آپ ٹے آئی کہ میں کچھ موٹیویشنل بڑھا کس نے آپ کو اگری کیا کہ آپ کرکیٹ کھلو آپ بولنگ کرو دائیں ہاتھ کے آپ بہت اچھے گیندواز کیوں تاور پہ آف رہے ہیں رکوابٹیں تو اپنی طرف سے کوئی اپنی طرف سے ہی آتی رکوابٹیں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو پھر کوئی رکوابٹیں اگر آپ رکوابٹوں کے بارے میں سوچیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی اتنا زیادہ رکوابٹیں نہیں ہیں کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا اور میں جو بھی سیچویشن رہتا جو بھی حال رہتا تھا ایک چیز میرے میں تھی کہ میں کبھی کمپلینٹ نہیں کرتا تھا کس چیز کے بارے میں اگر ٹھیک ہے اگر چانس نہیں ملتا تھا بعض ایسے موقع ہوتے تھے جانکہ مجھے چانس ملنا چاہیتا ہوں مجھے نہیں ملا تو میں کبھی کمپلینٹ نہیں کرتا تھا مہنت کرتا تھا کیونکہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو سمجھتا کہ ٹھیک ہے میری مہنت اتنی زیادہ نہیں ہے میں اس سے زیادہ مہنت کروں اس سے ٹیم میں آتا ہوں مہنت کرنے پڑتے ہیں جتنی آپ مہنت کریں گے اتنا آپ فائدہ ملے گا آپ کو بلکل جو مہنت آپ کی کبھی بھی جائے اور نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنا مہنت کریں گے اس کی سفلدہ آپ کو ضرور ملے گی سر پہلا میچ آپ کا انگلینڈ کے ساتھ تھا ایک ایسی ٹیم جس نے کرکیٹ جگت کو ایک نئی دنیا دی لانے والے وہی تھے کیا کچھ کہو گے سر کیا کچھ لگا آپ کو کہ آپ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ پہلا میچ کھیلنے جا رہے ہو جو کرکیٹ جگت میں اس کا سب سے ہونچا نام لیا جاتا ہے نہیں بلکل تھوڑا بہت نروس تھا میں کیونکہ پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں ہندوستان کو ریپیزینٹ کر رہے ہیں ہمین آپ کا ایک ایسا چھوٹے رہنے تو اتنی ڈریم نہیں تھی بر جیسے کھیلتے گئے کھیلتے گئے تو پھر آپ کو لگا کہ میں بھی ہندوستان کو کھیلتے گئے جب آپ ہندوستان کو ریپیزینٹ کر رہے ہیں تو کافی آپ کے اوپر ریسپونسیویٹی آتی اور میں کافی ٹینس تھا لیکن ٹھیک ہو گیا ہندیٹ کیا تو جب ہی فیلڈ پہ گیا تو اچھا لگا کہ ابھی آپ کو سکور کرنا ہے رن کرنا ہے آپ کو بتا دے کہ اس آئیوجن میں مکھے اتی تھی بھارتیر پورو کپتان محمد عزر الدین نے آگر سبھی بچوں کا منوبل بڑھایا عزر الدین نے کہا بچے ہمارے دیش کا آنے والا بھوشے ہیں اور انہیں آگے بڑھانے کا ذمہ ہمارا ہے ہم ہمیشہ ان سبھی بچوں کے ساتھ ہیں جو آگے بڑھنے کی لگن اور محنت سے اپنے پیرو پر کھڑے ہو کر دیش کا گورب بڑھائیں اور ایسے ہی ہم دیش کے سبھی بچوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے میں آنشی کا عجید کی ریپورٹ آرائیف 24 نیوز جیسا کہ آپ کو بتا دے آج میراتھون کا آئیوزن کیا گیا تھا جی ایل این اسٹیڈیم ہے جی ہاں جوال نال نہرو اسٹیڈیم جس میں میراتھون کا آئیوزن کیا گیا تھا اس میں ڈلی نہیں بھار کے راجیوں سے آئے ہوئے چھاتر تھے جنہوں نے 10 کلومیٹر 3 کلومیٹر اور 1 کلومیٹر 3 دوڑے اس میں ساملتی اور 5 کلومیٹر بہترین طور سے دوڑے ساملتی اس میں آلگے لگے اس کے بچوں کو سامل کیا گیا تھا جس میں سے 10 کلومیٹر کی میں سے سروس ریشت جو بچہ رہا تھا پہلے اسطان پر وہ بشنو نام تھا اس کا آئیوزن اس لیے کیا گیا ہے جیسے پولیشن بڑھتا ہے ہمارے دیس میں کہیں نہ کہیں دوڑ کی کمی دیکھی جا رہی ہے یا پھر کہیں ڈلی میں اتنا پولیشن اس کی وجہ سے کئی کمیاں دیکھی جا رہی ہے اسی وجہ سے میراتھون کا آئیوزن کیا گیا تھا اس میں 24 کمپنیوں نے رسپونسر تھے اس کے آپ کو بتا دے کہ یہی میراتھون کا آئیوزن تھا کہ پولیشن کو کم کیا جائے دیس میں جو پردورشن بڑھ رہا ہے دیلی میں خاص طور سے جو پردورشن بڑھ رہا اس کو کہیں نہ کہیں روکا جائے کیمرمن سوا کے ساتھ عجیت پوجاری آئیوزن بڑھ رہا ہے